اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بدزب آج کیسے ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے سال دوہزار دیس کے لیے کچھ ایسے ٹوکن کے بارے میں جن کی پوٹینشل پورے سال دوہزار بائیس میں بھی ہمیں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی رہی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نئے ٹوکن بھی یہاں پر ایڈ ہو رہے ہیں جن کی پرفارمس ڈے بائی ڈے اس سٹک مارکٹ میں بھی بھرتی چلی جا رہی ہے کل کو اگر سال دوہزار دیس کا آگاز ہوتے ہی مارکٹ میں یعنی بی ٹی سی کے پرائز میں ایک مائنر سا بھی ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ٹوکن اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پوٹینشل رکھتے ہیں آپ کو پروفٹ دینے کی پروفٹ یہاں پہ گیند کرنے سے پہلے ان پروجیکٹ کو دوستو آپ کو سمجھنا ہوگا کیا ہر یہ پروجیکٹ مارکٹ میں کام کیسے کر رہی ہیں کیونکہ اگر ہم ایک نظر سال دوہزار بائیس میں دورائیں تو سال دوہزار بائیس میں بہت سے ایسے مین پروجیکٹ تھے جو اپنی پرفارمس کے اکارڈنگ کام نہیں کر سکے سو آنے والے دنوں میں ہمیں ایک ایک پل کے لیے ان ٹوکن کی پرفارمس میں نظر رکھنی ہوگی کوئی بھی ٹوکن آج کے دن اگر یہاں پہ پرفارم کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کل بھی پرفارم کرے لیکن اگر ہم اس کے اوپر ورکنگ اپنی جاری رکھیں گے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پانچ ٹوکن بہت ہی زیادہ پروفٹ ان دنوں بھی ہمیں دے رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی دے سکتے ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ٹیکنیکلی اعتبار سے فالو کرنا ہے ایک ایک پوائنٹ آپ کو ڈیفنیٹلی ایڈوکیشن کی شکل میں ملے گا سو بڑھتے ہیں ہمارے کونٹینٹ کی طرف ویڈیو گر اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹون ٹوکن کے بارے میں ٹی او این اس کے نام سبھی ٹوکن کے نام اور ایکسچینجز میں آپ کو سکرین پر چلاتا جاؤں گا خیر ٹون آپ کو بائنانس کو چھوڑ کے باقی ہر ایکسچینج پر دیکھنے کو مل جائے گا پیٹ کیٹ اوکی ایکس کو کوئن ابھی دوستو اس کے پرائز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ٹی آر ایکس ٹوکن کی طرح ایک سٹرونگ یعنی کہ ویوز آتی دکھائی دے رہی ہیں اس میں پچھلے تقریباً پندرہ دن سے اب تک ایک ڈالر تک کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ ایک ڈالر کا اضافہ کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہے جو میں آپ سے سارے ٹوکن یہاں پر شیئر کروں گا ان میں صرف ایک ٹوکن کو نکال کر باقی سبھی ٹوکن جو ہیں ایک نورمل پرائز کے ہیں جو آپ کو ٹریڈ کرنے کے لیے بھی فائدہ دے سکتے ہیں سو گئیس ٹون کی یہاں پر بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ اور مارکٹ کی گھٹتی ہوئی بیلیو اس ٹوکن کو مسلسل پروفٹ دے رہی ہے سال دوہزار دیس میں اس ٹوکن کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیلیو میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پر اگر بی ٹی سی تھوڑا بہت بھی پمپ لگا دیتا ہے اور نو ڈاؤٹ ٹون کو سمجھنے کے لیے دوستو اس پروجیکٹ کو جاننے کے لیے آپ نے اس سے ٹویٹر پہ جا کے اس کے مین اکاؤنٹ کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی ایکٹیویٹی کی سمجھ لگتی رہے کیا ہر یہ ٹوکن کام کیسے کرتا ہے کس چیز کا پروجیکٹ ہے رہی بات وائٹ پیپر وغیرہ کی وہ تو خیر اپن ڈاؤن چلتا رہتا ہے ان چیزوں کے اعتبار سے میں ان کو اتنی آپ اہمیت نہیں دیتا اچھا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ اس کے مجودہ پرائز کیا ہے مجودہ پرائز اس کے اس وقت ٹو پوائنٹ فورٹی تک پہنچ چکے ہیں ٹو پوائنٹ سکسٹی کا بھی اس نے ہائی لگایا اور ایک دن ٹو ایٹی کا بھی تو ہم اس کی جو ابھی کی سپورٹ انڈ رزسنس بنتی دیکھ رہے ہیں ابھی جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں تو گائز اس میں آپ اس کی سپورٹ بنتی دیکھیں گے دو اشاریہ بیس کی اور دو اشاریہ پچاس کے درمیان اب سپورٹ انڈ رزسنس دوستو چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ لٹس پوز اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں دوہزار تئیس کے لیے کوئی بھی ٹوکن بائنٹ کرنے کے لیے تو پہلے آپ اسے کبھی بھی اس کے کرنٹ پرائز پہ بائن نہیں کریں گے جب بھی آپ نے کوئی ٹوکن بائنٹ کرنا ہوگا آپ نے اس کی اس رائٹ سائٹ پہ جا کر لازم دیکھنا ہے کہ اس میں لوگ کتنے پرسنٹ کا ہے تو وہی ٹوکن اسی پوزیشن پہ آپ بائنٹ کریں گے جس میں کم از کم پندرہ سے بیس پرسنٹ کا لوگ آ چکا ہو تو جیسے کہ ٹون ٹوکن ہے اگر آپ نے مان لے کہ پچاس ڈالر کی بھی بائنٹ کرنی ہے پچاس ڈالر میں یہ آپ کے پچیس ٹوکن آ سکتے ہیں تو آپ اس میں تھری سٹیپ بائنٹ کریں گے وہ دوست جو تھری سٹیپ بائنٹ کو نہیں سمجھتے اس نے ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اسی ویڈیو کا جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اسے کیسے یوٹلائز کرنا ہے سو گائز ٹون کو اب تھری سٹیپ بائنٹ کر کے ایک آخری بائنٹ اس کی ون پوائنٹ ٹین پہ کر سکتے ہیں اس کے میڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بائنٹ اس کی ون پوائنٹ سیونٹی کی ہے اور ایک ابھی جو ہم کرنٹ کی بات کریں تو ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی ٹون کو یوٹلائز کرنے سے پہلے کسی بھی ٹوکن کو یوٹلائز کرنے سے پہلے اسے آپ نے سمجھنا ضرور ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سیکنڈ ٹوکن ٹی ڈیو ٹی اب میں نے ٹی ڈیو ٹی کو یہاں پہ کیوں ڈسکس کیا ہے اس لیے کہ جب جب مارکٹ میں ایکسچینج وائز گریش آئے گا ٹی ڈیو ٹوکن کی جو پرائز ہے اس میں اضافہ ہوگا ابھی اگر ہم بات کریں ٹی ڈیو ٹی ٹو پوائنٹ ایٹی کا ہائی لگا کر رہا ہے اس وقت وہ وان پوائنٹ ففٹی پہ آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دونوں کو لیول کو اگر ہم فالو کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وان تھرٹی ڈالر کی کمی ہو چکی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پینک آیا تھا ایف ٹی ایکس کا اس کے بعد لوگوں نے اپنا پیسہ نکالنا دوبارہ شروع کر دیا ٹرسٹ والٹ سے اور اب وہ پھر سے اسے یوٹلائز کر رہے ہیں مارکٹ میں اس پیسے کو لے کر آ کر ظاہری بات ہے کتنی دیر تک آپ اپنے ایسٹس کو ایک ڈمپ اور بند والٹ میں رکھ سکتے ہیں سو ٹی ڈیو ٹی کی جو اریجنل پرائس تھی جب ایف ٹی ایکس کلیپس ہوا تو وہ تھی نائنٹی فائی سنٹ تو ہم اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے سال دوزار تیس میں اس کے پچانویں سنٹ کے ریٹ کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہ پچانویں سنٹ تک جا سکتا ہے تو ابھی ہم فیلال اس کے کریش ہونے کا ویٹ کریں گے ٹی ڈیو ٹی کو فوری طور پر کسی کو بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لہٰذا لو لگا سکتا ہے ون پوائنٹ ٹین کا ون پوائنٹ ٹین کے بعد آپ اس کی ثری سٹیپ آف بائنگ کر کے ٹی ڈیو ٹی سے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے پرائس بھی بہت کام ہے تھرڈ پہ ہے دوستو میٹک اس نے سال دوہزار بائس کے یہ جو پچھلے چھ مہینے تھے جون سے لے کے دسمبر نون سٹوپ ارننگ دی ہے اس کی ریزن یہ ہوئی کہ سال دوہزار بائس میں اس نے ترہ ترہ کے پروجیکٹ آن کیے ترہ ترہ کے پیمنٹ میتھڈ آن کیے تو ان کو آن کرنے کی وجہ سے اس کے پرائس جو ہیں وہ بڑھ گئے اپی بھی ریسنٹ ٹی میں نے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ انڈیا کا سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم جو فلپ کارٹ ہے اس نے بھی اسے پیمنٹ میتھڈ میں ایڈ کر لیا ہے تو لہٰذا میٹک بہت زبردست رہے گا میٹک کا لو اس پورے سال میں ویسے تو تیس سینٹ کا تھا لیکن وہ لو نہیں کلاتا کیونکہ وہ تو اس کے کریش شدہ پرائس تھے پومپ ہونے سے پہلے تو اگر اس پومپ اینڈ اپ میں اس کے پرائس دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا لو رہا ہے سکسٹی ایئٹ سینٹ تو اب میٹک کو رہی بات ہے کرنٹ پرائس پر تو یوٹلائز نہیں کر سکتے پوائنٹ ایٹی ایٹ اور یاد رکھئے گا کہ یہ ایک میتھ ہے کرپٹو مارکٹ کی کہ کبھی بھی ٹوکنز کو اس کے کرنٹ پرائس پر جاہلوں کی طرح بائے مت کریں سو تیسرے نمبر پہ دوستو آپ میٹک کو اپنے نظر میں رکھیں گے سال دوہزار تیس کے لیے یہ بڑے چمکنے والے پروجیکٹس ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں چوتھے پروجیکٹ کی وہ ہے کیو اینڈی گائز کیونٹی ایک وہ ٹوکن رہا ہے سال دوہزار بائیس میں جس نے اسی ڈالر کا بھی لو لگایا اور دوستو پچیس ڈالر کا ہائی بھی لگایا اسی درمیان اس کی ٹریڈ ہوتی رہی اور ویسے بھی یہ نورملی پندرہ بیس آٹھ سات ڈالر کی ٹریڈ دیتا رہتا ہے اچھا اس میں آپ دو مائنٹ سیٹ کر سکتے ہیں ایک شورٹ ٹریڈ کے لیے کیونکہ میں اسے ہماری ڈیلی کرپٹو مارکن ایسس کی ویڈیو میں جو بھی اس کے پرائیس چل رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ سپورٹ اینڈر دستس بتاتا ہوں تو ہماری اوڈینس الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک آئن کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے سو ابھی اگر اس کے ایک سو پانچ کو دیکھیں تو یہ ایک سو دو سے ایک سو نو کے درمیان فلحال ٹریڈ ہو رہا ہے پچھلے دو دن سے تو اس پہ بھی آپ نے مسلسل نظر رکھ رہی ہے سال دو ہزار تیس کے لئے اس سے پہلے کہ ہم لاسٹ ٹوکن کی طرف بڑھیں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کرپٹو مارکٹ بہت ہی زیادہ ہائیلی ولٹائل مارکٹ ہے اگر آپ بگنر ہیں تو مارکٹ کو پہلے سمجھیں کتن آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی ضروری چیزیں سیل کر کے مارکٹ میں آئیں یہ سمجھ کر جی کہ ہم رات و رات کروڑ پتی ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک مارکٹ ہے جب تک کہ آپ اس کو سمجھ نہیں لیتے جب تک آپ اسے جان نہیں لیتے اس کی ایڈوکیشن ہے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں کیونکہ لیکویڈیشن ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی کو یہاں پر پتا نہیں ہے جب تک آپ مارکٹ کے پرائز کے کرپٹو کرنسیز کے پرائز کی لیکویڈیشن کو نہیں سمجھیں گے کہ پرائز کیسے لیکویڈ ہو جاتی ہیں کیا وجہ ہوتی ہے فیوچر ٹریڈ کیا یہاں پر کردار ادا کرتی ہے اور فیوچر ٹریڈر کی وجہ سے سپورٹ ٹریڈر کو کتنا نقصان ہوتا ہے جب تک آپ یہ سمجھیں گے تب تک آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر مارکٹ میں آ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی اور اپنے سرمایے کو خطرے میں ڈالنے کی اور آخری چیز کہ اگر آپ یہاں پر کوئی کرپٹو کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے کورس کا لنک مل جائے گا آپ اسے سٹیڈی کر کے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں گائز آپ لاسٹ میں بات کرتے ہیں جس ٹوکن کی وہ ایک اکیلا ہی ٹوکن ہے جس کے پرائز بہت زیادہ ہیں ہر اس بندے کے لیے جو سمجھ کے ڈر جاتا ہے کہ جی یہ کون خرید سکتا ہے وہ ہے بٹ کوئن جو سولہ ہزار آٹھ سو چونسٹھ پہ آپ کے سامنے سکرین پر چل رہا ہے پہلے چار ٹوکن کے بعد اب یہ اتنا بڑا ٹوکن آپ سن کے حران تو ہوں گے لیکن اسے ہر کریش کے ساتھ آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے مجھے پچھلے دو سال سے دیکھا ہوگا تین سال سے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بی ٹی سی کو یوٹلائز کریں ہر پانچ سو ڈالر کے کریش کے ساتھ ہر پانچ سو کے مطلب یہ سولہ ہزار آٹھ سو چونسٹھ پہ کر رہا ہے ایک بائنگ آپ اگر یہاں پر کر لیتے ہیں مان لیں سو ڈالر کی تو ایک آپ کی سولہ ہزار تین سو پینسٹھ پہ ہونی چاہیے ایک آپ کی بائنگ اسی طرح پندرہ ہزار آٹھ سو سمتنگ پہ ہونی چاہیے تو یہ پانچ سو کے کریش پہ آپ بی ٹی سی کو کر سال دوہزار تیس میں بھی یوٹلائز کرتے ہیں تو یہی فاربولہ اگر دنیا رہی مارکٹ رہی ہم رہے تو دوہزار پچاس میں بھی یہی فاربولہ یوز ہوگا دوہزار تیس میں بھی تو بی ٹی سی کو کائنڈلی اگر آپ ڈیلی آن کرنا چاہتے ہیں اچھی آننگ کرنا چاہتے ہیں تو بی ٹی سی کو کرتن اگنور بات کیجئے گا فائیو ہنڈرڈ کا اینی کریش بیٹکوائن آپ کو ایک اچھا فائدہ دے سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا جو جانتے نہیں کہ مارکٹ میں اس وقت سٹروم پروجیکٹ کون سے ہیں کیونکہ مارکٹ میں اس وقت دوستو اٹھارہ سے انیس ہزار ٹوکن ایسے ہیں جن کو میں ایک سکیم کوئن سمجھتا ہوں فراڈ کوئن سمجھتا ہوں وہ آپ کو کوئی پروفٹ نہیں دے سکتے لہٰذا ان میں سے کچھ ایک ٹوکن ہوتے ہیں جو ورک کرتے ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ